ہلو دوستو نمسکار آن لائن ایڈیوکیشن آف یوٹیوب چینل پر آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آج ہم پڑھ رہے ہیں ریٹ لیول فرسٹ ریٹ لیول فرسٹ دو ہزار سترہ کا سولڈ پیپر اس کی بیاکہ کے صحیح تم پڑھنے والے ہیں جو گیارہ فرمیر دو ہزار اٹھارہ کو آئی جتویتی پرکشا دو ہزار سترہ ریٹ لیول فرسٹ کا سولڈ پیپر جو ککشا ایک سے پانس تک ہے اس کی چرچہ میں اس پر کر رہا ہوں اور اس کی بیاکہ بھی آپ کے سامنے پرسطود کر رہا ہوں تو بات کریں گے ہماری جو بھاسا فرسٹ ہے ہندی جن لوگوں نے ہندی فرسٹ بھری تھی ان کے لیے یہ جو ہے سولڈ پیپر ہے اس کی بات میں یہاں پر کرنے والا ہوں اس کے بعد میں ہم ریٹ لیول سیکنڈ کا بھی فرسٹ پیپر ہے اس کی بھی چرچہ ہم کریں گے تو سب سے پہلے سکسن میں اکائی کا سمپرتیا کس کی دین ہے جو سکسن میں اکائی کا جو سمپرتیا ہے وہ کس کی دین ہے تو یہ اتر رہے گا موریشن سکسن میں اکائی سمپرتیاں موریشن مدے کی دین ہے تو یہ اتر ہمارا سہی ہو گیا یہ امریکہ کے سکسے ساستری تھے پٹھے پستو کو بھن بھن سکسن میں اکائیوں سے سمپرتیاں کر کے اکائیوں کے رکھ میں پرستوت انہوں نے کیا تو پہلے کا جو اکتیس میں کا جو انسور رہے گا وہ موریشن رہے گا نیکسٹ کیوشن کی بات ہم کریں باسائی کوسل کا لکھت باسائی کوسل کا جو لکھت ابیویکت ابیویکتی کا روپ ہے باسائی کوسل کے لکھت ابیویکتی کا جو روپ ہے وہ ہے سننا سننے میں ہوتا ہے اچارت بولنا ہوتا ہے لکھنا اور پڑھنا یہ بھی کیا ہوتا ہے بولنے سے ہی سمندیت ہوتا ہے تو اس کا آپ سے پچھا کیا گیا ہے لکھت ابیویکتی کا روپ ہوتا ہے لکھنا باسائی کوسل کا چار پرکار کے کوسل ہوتے ہیں سننا بولنا پڑھنا لکھنا اور اس میں سے لکھنا ہے وہ لکھی تو بھی بیکتی کے مادیم سے ہی ہوتا ہے جیسے نیمد لکھنا ہو گیا پتر لکھنا ہو گیا اتیادی ڈھے کا اچانستان آپ سے پوچھا گیا ہے ڈھے آپ کا جو ٹیورگ ہے اس کا چوتھا ہوتا ہے یہ تو ٹیورگ ہے وہ آپ کا مردنیا ہوتا ہے تو آپ کا اپسن کیا ہو جائے گا مردہ اس کا اچانستان ہوتا ہے اور انہیں انہی ورنوں کو کیا کہا جاتا ہے مردنیا ورنے کہا جاتا ہے وہ چارنستان ان کا مردہ ہوتا ہے اور ان کو مردنے ورن کا جاتا ہے تو مردہ میں کون کون سے آتے ہیں ٹرہ 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 ری اور رہے یہ جو ہمارے یہ ورن ہے وہ اس میں آتے ہیں نیکس کیوشن کی بات کریں پٹھے بستو کو ادھیان آتمک پکس ہے ادھیان آتمک پکس ہے کیا بتایا گیا پٹھے بستو پٹھے بستو کا آکار پرکار یہ نہیں ہے مکھا پریسٹ یہ بھی نہیں ہے جلد یہ بھی نہیں ہے پراتھے کریں اس کے اندر جو نیت سامگری ہوتی ہے اس کو یہ بتایا گیا تو اس کی میں بیک آپ کے سامنے پرسٹہ کروں تو اس میں یہ ہوگا کہ پٹھے پستک آکار پرکار مکہ پرس جلد یہ باہری روپ ہے تو ہمیں پرتھک جو کرنا ہے وہ اس کا پکش ہے یہ جو باہری روپ ہے آکار پرکار سائز ہو گیا مکہ پیز ہو گیا باہر والا اور جلد ہو گیا تو نیکسٹ کیوشن ہے ویچارک سامگری ہے ویچارک سامگری کیا ہے جو ویچار کرنے ہوگا ہے سرنچنا مول ویشہ بستو اور اس کے دو اپسن اور ہے ان کی بات ہم کریں تو آپ کی جو سبداولی ہے اور اس کے بعد میں بات کروں ویاکرنک تو اس پرکار سے آپ کا جو بی اپسن ہم نے پڑھا تھا مول پٹھے بستو ہے مول پٹھے بستو ہے وہ ویچار پردان سامگری کے انترکتے آتی ہے سروے اور دیکھنا یہ دونوں پرکار کے ساتھ نام سے پوچھے گئے ہے تو سروے بھی ہو اور وہ درشے بھی ہو چتر نہیں ہوگا اس کا ریکھا چتر بھی نہیں ہوگا چتر ویشتارک اور چل چتر تو اس کا جو چل چتر ہے وہ اتر بلکل رائٹ ہو جائے گا چل چتر سروے درشے سامگری ہے لیکن چتر ریکھا چتر ویچارک کے درشے سامگری ہے تینوں باقی تینوں اپسن بچ کے وہ درشے سامگری ہے اور آپ کا چل چتر ہے وہ آپ کے درشے اور سروے سامگری مانی جاتی ہے نیکسٹ کیوشن نمبر سینٹیس کی بات کرنا ٹک کا سمند کس گیانے اندریوں سے ہے نا ٹک کا جو سمند ہے وہ کس گیانے اندریوں سے ہے تو اس کی چرچہ ہم کریں تو نا ٹک کا جو سمند ہے وہ آپ کی کان سے بھی ہے آنک سے بھی ہے موہیں اکیلے سے نہیں ہیں کان سے نہیں ہیں آنک سے نہیں نا ٹک کا سمند کس گیانے اندریوں سے ہے نا ٹک کا اند انکھوں سے دیکھ کر وہ کانوں سے سن کر لیا جاتا ہے نا ٹک کا سمند ناک اور کان یعنی سی آف سن آپ کا بالکل ہے رائٹ ہو جاتا ہے ستر کی سماپتی پر پریوکت ملیانکن ستر کی سماپتی پر جو پریوکت ملیانکن ہے وہ کون سا ملیانکن کیا جاتا ہے تو ستر کی سماپتی پر جو سنکلن علاست میں جو کیا جاتا ہے ندان آتمک نہیں ہوگا یہ سیسن کے بیچ میں کیا جاتا ہے نرمان آتمک اور یہ تینوں ہی نہیں ہوں گے تو سنکلن آتمک جو ملیانکن ہے وہ سیسن کے انت میں کیا جاتا ہے بلیو پرنٹ ڈھانچہ نیل پتر کی بات ہم کر رہے ہیں بلیو پرنٹ ڈھانچہ تیار کرنے میں اپیوگی چیز نہیں ہے نہیں ہے آپ کو جو بتانا ہے شکسک نیرمت سامگری شکشن کے لکشے پٹھے وستو کے پرکرن پرشنوں کے پرکار پرشنوں کے پرکار آتے ہیں شکسک نیرمت سامگری وہ اس کے انترکت نہیں آتی بلیو پرنٹ ڈھانچہ پورا سلیبس ہے اس کو نیل پتر نیرمان کرنے میں شکس کی لکش ہے کیا کیا لکش ہے پٹھے وستو کے پرکرن کو اس میں سمائید کیا جاتا ہے اور پرشنوں کے پرکار ہے ان کو بھی اس کے انترکتے سامل کیا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن کی بات کریں نمبر چالیس ماہ اپچار آتمک سیکشن ہے اپچار آتمک سیکشن کون سا ہے تو آپ پوچھا کہ اپچار سیکھنے سمندی کٹھنائیوں کا گیاں پر آپس کرنا یہ نہیں ہے ادھیاپن سمندی کٹھنائیوں کو دور کرنا اور سیکشن کیا جانا بالکوں کے ورطنیوں میں آئے سو دی یہ اپچار آتمک نہیں ہے سکھ سکھ کی ویشے سمندی کٹھنائیوں کا پتہ لگنا یہ بھی نہیں ہے ارثات آپ کا بی اوپسن بچ جاتا ہے اور بی اوپسن میں یہ لکھا گیا ہے کہ دھیاپن سمندی کٹنائیوں کو دور کرتے ہوئے شکسن کیا جانا ٹھیک ہے بیچ میں جو کٹنائیاں آتی ہیں ان کا اپچار کرتے ہوئے شکسن کرنا ہی نیدانات اپچار آتمک شکسن ہے نیکسٹ کوئیشن آپ کا ایک پدھیانس دیا گیا ہے اس سے اکتالی سے پنتالیس تک اتر آپ کو اس پدھیانس کو پڑھ کر دینے آج ہمارے سامنے اہم سوال یہ ہے دھرم بڑا دھرم بڑا یا راستر اتر میں یہ ہے نیر بیوادتیاں ہونا چاہیے کی راستر بڑا ہے لیکن ساتھ ہی آس پاس یہ بھی دیکھنا ہے کی راستر کی مولک او دھرنائی کیا ہے کیا مٹی پانی ندی پہاڑ راجہ پرزہ سے ہی راستر کی مورتی بنتی ہے نہیں راستر کی سمپورن چھوی اور پورا وقتی توی ہزاروں برسوں کی مانوی چیتنا جیون کی ساسوت مولیوں اور اپنے دھرتی آکاس میں ایکھنڈ ویسوا سے بنتا ہے آدمی کی ویگیانک اور مولک بلندیوں کے ساتھ اس کے سفر میں اور کچھ بھی ملائم سری کا ساتھ رہا ہے اس کو کترہ کترہ لے کر بھی ایک بننے کی ہوشاری سکاتا رہا ہے لمحا لمحا کے بیچ کے سمیں کے عرشوں کو بٹوڑتا رہا ہے یہ آپ کا پدیانس ہے اسے سمجھے جتنے میں کیوشن ہے ان کی چرچہ ہم کرنے والے ہیں تو آپ کا پہلا کیوشن کیا ہے پہلا کیوشن سبد وہ ہے سبد بتائیے جس میں دو اپسرگوں کا پریوک کیا گیا ہے دیکھیں نرمان سبد کی بات کروں گا تو آپ کا نیر اپسرگ کے ساتھ میں مان سبد جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے نرمان کے ساتھ میں ایک شک جوڑا گیا ہے اس میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نیر ویرود میں نیر پلس میں وی پلس میں رود سبد جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے دو اچھا گیا ہے تو دو یہاں پر آپ سے پوچھ لی گیا ہے تو آپ کا جو اپسرگ رہے گا نیر ویرود رہے گا کیونکہ نرمان کش اس پہ بھی نہیں ہے آپ کا یہ نیر ویرود سبد سے بنا ہے یہ آپ نے دیکھ لیے جاتی بات سکتا ہے ایسے بہاوات سکتا ہے بننا دانو ایک جاتی بات سکتا ہے اور اس سے بہاوات سکتا ہے بننا یہ دانو تا کیونکہ ادھر یہ سبد نہیں ہے اپسرگ آپ کے بالکل ہے تو اس کا رائٹ اپسرن کیا ہو جائے گا ایک نمبر اپسرن ہو جاتا ہے مولک شبد کے واقعات کے لئے ایک پریوکت ہوتا ہے مول سے ملا ہوا مول جو کسی کی نکل نہ ہو مول میں بشواس کرنا مول کی ستاپنا مول شبدہ مول پلس ایک سے بنا ہے جس کا عرط ہے سو بھدی سے سرجیت کرنا تو مول جو کسی کی نکل نہ ہو یعنی خود کے دوارہ لکھی ہوئی بات ہو یہاں پر نیکسٹ کی بات کریں ہم 43 نمبر کیوشن 43 میں 44 میں کیا بچھا گیا آپ سے 44 میں یہ بچھا گیا ہے کہ ان میں سے آقاس کا صحیح پرائی ہے ہے آقاس کا صحیح پرائی ہے تو ان میں سے آقاس کا صحیح پرائی ہے وہ ویوم ہوتا ہے ویوم گگر نب امبر جسے بھی آقاس کے پرائی بات شد ہوتی ہیں آس پاس میں کون سا سماندھا ہے سمانس ہے تو آپ کا آس پاس میں دوندھو سمانس یہاں پر پیوکتے کیا گیا ہے اس کے بعد میں بات کریں ہم نیکسٹ ایک اور آپ کا پرسن سنکیت 46 سے 50 تک ایک دیانس اور دیا گیا اس کو پڑھ کر آپ کو اتر دینا ہے اور یہاں پر سکھ شاہ بہت بھی آپک شد ہے سکسے سن سماندھے تک ایک دیانس دیا گیا ہے اس میں سیکھنے یوگی انیک وشوں کو اس میں سیکھنے یوگی انیک وشوں کو سماویش ہو شکتا ہے پڑھنا لکھنا کو بھی اسی کے انترگت ہے اس دیس کی برطمان شکشہ پڑھنا لی اچھی نہیں ہے اس کارن یدی کوئی ستری کو پڑھنا پڑھنا انردھکاری سمجھے تو اسے اس پڑھنا لی کا سنشودن کرنا یا کرنا چاہیے خود پڑھنے لکھنے کا دوست نہ دینا چاہیے لڑک لڑکوں ہی کی شکشہ پڑھنا لی کونسی بڑی اچھی ہے پڑھنا لی بری ہونے کے کارن کیا کسی نے یہ رائے دی ہے کہ سارے سکول اور کولیز بند کر دیے جائیں آپ کوشی سے لڑکیوں اور ستریوں کی شکشہ پڑھنا لی کانسسودن کیجئے انہیں کیا کرنا چاہیے کتنا پڑھنا چاہیے کس طرح کی شکشہ دینی چاہیے کہاں پر دینی چاہیے گھر میں یا سکول میں کوئی دوست ہے انرد کر ہے اور وہ ہے ابیمان کا اتپادک ہے اور وہ ہے گرہ شکناز کرنے والا ہے ایسا کہنا سول ہے آنے متیا ہے جھوٹ ہے تو ابھی بات کرتے ہیں ان کے پردارت جو کیوشن ہے پچھے گئے ہم سے ان کی چرچہ میں یہاں پر کر رہا ہوں دیکھئے پورٹی سکس نمبر کیوشن کیا کہتا ہے انرد کاری شبد کا ابھی پرائے کیا ہوتا ہے انرد کاری کا ابھی پرائے ہوتا ہے انیسٹ کرنے والا ابھی اس کا آرد کیا ہوتا ہے انیسٹ کرنے والا بپری طرد دینے والا نہیں ہوتا ایمودرک نہیں ہوتا بسی شرد دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے اس کا انیسٹ بورا کرنے والا ہوتا ہے ان میں سے کون سا سبد ہے وہ پولنگ کے روپ میں پریوکت ہوتا ہے کون سا سبد سکشہ بحث اچھی ابھیمان یہ جو تین شبد آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ تینوں ہی اس تری لنگ شبد ہے پریوکت ہوتے ہیں لیکن جو ابھیمان شبد ہے وہ آپ کا ایک پولنگ شبد ہے اس کے بعد میں نیکس کیوشن کی بات کریں فورٹی ایٹ نمبر کیوشن آپ کا کیا کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا یوگم ان میں سے کون سا یوگم صحیح وکلپ ہے گرہے کا گرہیں سکول کا سکولیں انیک کا انیکوں تو یہ تینوں اپسن آپ کے بالکل گلت ہے لیکن گو کا گویں ہو جاتا ہے یہ بالکل آپ کا صحیح اپسن ہے فورٹی نائن میں کیا پچھا گیا دیاپک اکشہ میں پڑا رہا ہوگا واقعہ میں کون سا کال ہے دیاپک ہے وہ پڑا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ بھوتکال کا تو واقعہ ہے ہی ہے لیکن سمبھاونا اس میں ہے تو سمبھاوے بھوتکال ہے کیونکہ پڑا رہا ہوگا ہوگا شبد ہے وہ سمبھاونا کو ویقت کرتا ہے تو سمبھاوے آپ کا بھوتکال یہاں پر رہنے والا ہے پرنالی شبد کا صحیح ارت ہوتا ہے پرنالی کا شبد ہوتا ہے پدتی آپ کا رائی بھیدھان یا پرمپرہ پرمپرہ بھی اس کو ان کہہ سکتے ہیں لیکن دونوں آپ سے نیا پر صحیح مانے گئے ہیں تو پرمپرہ پرنالی اور پدتی یہ دونوں سے ہی ہوتا ہے واہ کتنا سندر درش ہے واقعہ کس پرکار کا ہے آپ کا واہ شبد ہے وہ ایک بشمہ دی بھوتک شبد ہے تو آپ کا بشمہ دی بھوتک یہ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ اس میں کیا لگا ہوئے بشمہ دی بھوتک سنہیں بھی لگا ہوئے یہ آپ کو چیز دھیان رکھنی ہے اس کے بعد میں فل کو خوب پکا فل کو خوب پکا ہونا چاہیے واقعہ میں ایسیو دی صدی ہے کارک سمجھ دی ایسیو دی آپ کو سپسٹ دکھائے دے رہی ہے کیونکہ آپ پر یہاں پر کوشفد کا پریوک کیا گیا ہے فل خوب پکا ہونا چاہیے یہ واقعہ سود ہونا چاہیے تھا تو کارک سمجھ دی آپ کو ایسیو دی آپ پر دکھائے دے رہی ہے محاورے کے پریوک سے بنے واقعوں میں سے صحیح کا چناو کیجئے رام تو اپنی اکل کا دسمن ہے اس کی محنت پر پانی گر گیا پانی پھر گیا ہوتا ہے گر گیا نہیں ہوتا وہ ہے اپنی ماں کی آنکھ وہ ہے اپنی ماں کا آنکھ کا چاند ہے یہ بھی غلط ہے تیری سرارت سے میری سانس میں دم آگے آئے یہ بھی نہیں ہے تو آپ کا جو پہلا اپسن ہے رام تو اپنی اکل کا ہی دسمن بنا ہوا ہے یہ محاورے کا جو پریوک ہے بلکل یہاں پر رائٹ ہے سیونجک شفد سے جڑے ہوئے کارک ایک جڑے ہوئے ایک سی ادھک صدھان واقع بننے والا واقع کہلاتا ہے تو اس پرکار کا واقع آپ کا سیونکت واقع کہلاتا ہے سیونکت واقع ہے وہ آپ کے بہت سارے سیونجک شبدوں سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اور سیونجک شبدوں کے پریوک سے آپ کا ایاد و سعدانہ سبدوں کے یوگ سے آپ کا کیا بنتا ہے سیونکت واقع بنتا ہے اندے کے ہاتھ بٹے لگنا لکوکتی کا ارث ہے تو اندے کے ہاتھ جو بٹیر لگنا ہے وہ اے یوگیا پرساسن ہوتا ہے الپگیا گیان ہونے پر دیکھت رہتا ہے بدھی ہون کنتو سمپن بینہ پریشنم کی اے یوگیا وقتی کو سوفل کی پرابطی ہو جانا اندے کے ہاتھ بٹیر لگنے کی بات ہوتی ہے یہاں پر تو اس کا آپسن بالکل رائٹ ہوگا یہ سنسلیشن ویدی میں سکھانے کی پرکریا سنسلیشن ویدی میں سکھانے کی پرکریا کیا کہلاتی ہے پرکریا ہے تو اس کی بات ہم کریں تو سنسلیشن ویدی کیا ہے سنسلیشن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا تو جیسے واقع ہے سبد ہے پھر ورن ہے پہلے ورن پھر شبد پھر واقع یہ سنسلیشن ہے آپ کا پہلے ہم ورنوں کو الگ لگ پڑھتے ہیں پھر ورنوں کو ہمیں ایک شبد بنا دیتے ہیں پھر شبدوں کے بعد میں ایک واقعہ بنا دیتے ہیں تو اس پرکار سے یہ سنسلیشن ویدی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جیسے میں نے را لکھا پھر میں لکھا پھر تے لکھا پھر لکھا رہے تو اس پرکار سے یہ سارے تھے تو بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں ایک لکھ دیا راماو تا رہے ٹھیک ہے پھر میں نے دوسرا لکھیا جا پھر پھر پھلس لگا کے تا لکھ دیا پھر ایک شبد لکھا منے جاتا اور اس پرکار سے ایک ہم نے سنسلیشن کر دیا راما تار جاتا ہے تو آپ کا اپسن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا گدے سکسن میں شبدارت سپسٹ کرنے کے لیے گدے سکسن میں ہم کیا کرتے ہیں گدے سکسن کے سبدوں کو ہمیں ارتھ سپسٹ کرواتے ہیں سرط لکھ میں ریف سمندی ابھیاس نہیں ہے ریف سمندی جو ابھیاس ہے وہ نہیں ہے سرط لکھ میں دھرم کرم ریف ہے اور سمندی ابھیاس آپ کا اپسن ہوگا بی رائٹ اس کا کیونکہ دھرم ہے چاہی کرم ہے پرکاس بھی یہ بھی رہ آتا ہے وہ ریف میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کا کبوتر ہے وہ آپ کا ریف سمندی ہو جاتا ہے لکھنا سیکھنا لکھانے سکھانے سے پورو بالکوں کو چتر کلا سکھانا چاہیے کیونکہ اکثر بھی ایک چتر ہی ہے اس مت کا سمرتن کون کرتا ہے اس سمرتن کرتے ہیں ہمارے مہاتمہ گاندی جی کے بچوں کو بالکوں کو چتر کلا سکھانا چاہیے کیونکہ اکثر بھی کیا ہوتے ہیں چتر ہوتے ہیں ہرورٹ کے اپاغم ہے پانچ ہرورٹ یہ پانچ پد یہ بھی دی اور اس کے پانچ پاگم مانے جاتے ہیں جس میں آتا ہے سب سے پہلے پرستاونا پھر پرستوطی کرنا آتا ہے پھر تلنا یا سمند آتا ہے پھر سمانے کرنا پھر پریوگینڈ اور بحاظ تو یہ جو پانچ پد ہے وہ ہرورٹ کے پانچ پاگم مانے جاتے ہیں ہر بٹیا کے پانچ پد مانے جاتے ہیں تو میں آپ سے آسا کرتا ہوں کی میرا یہ ویڈیو سیسن ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے یہ بڑا ہی ثابت ہوا ہوگا ریٹ لیول فسٹ دو ہزار سترہ کی جو پرکشہ ہوئی ہے لیول فسٹ لیول فسٹ میں بھاسا فسٹ لیول فسٹ کی جو بھاسا فسٹ ہندی ہے اس کی چرچہ تیس کوشنوں کی چرچہ میں نے یہاں پر کی ہے آپ کے کتنے سے ہی ہوئے تھے یہ مجھے کمنٹ بکس پر بتانا آگے بھی ریٹ کی بھرتی آنے والی ہے اور ریٹ کی جو بھرتی کی تیاری کرتے تو آپ کس دماغ میں سلیبس ہونا چاہیے کی کیا سلیبس آنے والا ہے کیوشن کس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں ان کیوشنوں کا آپ کے پاس ادھار ہونا چاہیے اس ادھار سے آپ کو سفلتا ضرور ملے گی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو بڑا اچھا رہا ہوگا شاندہ رہا ہوگا اور آپ کے جانکاری کے لیے بڑا ہی سارتک رہا ہوگا تو آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی تو میں بہت بہت دنیا واد اور بہت بہت آپ کا بھر وقت کرتا ہوں کہ اپنے ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے لاشت تک دیکھا ہے آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو آپ پلی سبسکرائب کر دینا اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ریٹ کی تیاری کرنے والے بھائی بندوں ہیں ان ریٹ کی تیاری کرنے والے بھائی بندوں کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے بھیج دینا ہے تاکہ اس پرکار کے جو کیوشن ہیں اور کیسے کیوشن پوچھے جاتے ہیں ان کی چرچہ آپ پر کرسکو تو ٹیک بھائی بھائی